عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسود نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4866 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزہ دکھانے کو کہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے پھٹ جانے کا موجزہ دکھایا سعید قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم فحل میں مدکر پڑھا کرتے تھے سوہے کوئی نصیحت کرنے والا سعید قطان نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے انہوں نے ایک شخص کو اسود سے پوچھتے سنا کہ سورہ قمر میں آیت فحل میں مدکر ہے یا مذکر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ فحل میں مدکر پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فحل میں مدکر پڑھتے سنا ہے دال محملہ سے سحی بخاری حدیث نمبر 4871 عثمان نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں ابو اسحاق نے انہیں اسود نے اور انہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل میں مدکر پڑھا العیت دال محملہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4872 یوسف بن ماحق نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر تھا آپ نے فرمایا کہ جس وقت آیت لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور تلخ چیز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی تو میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4876 خالد بن مہران حضا نے بیان کیا ان سے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ بدر کی لڑائی کے موقع پر میدان میں ایک خیمے میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھے تیرا اہد اور وعدہ نسرت یاد دلاتا ہوں اے اللہ اگر تجاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی اور اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ارز کیا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے خوب الحاؤزاری کے ساتھ دعا کر چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرا پہنے ہوئے تھے آپ باہر تشریف لائے تو آپ کے زبان مبارک پر یہ آیت تھی سیحزم الجمع ویولون الدبر بلسعات معدہم وسعات ادھا وامر یعنی انقریب کافروں کی یہ جماعت ہار جائے گی اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت ہی کڑوی چیز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4877 ابو عمران جونی نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قائس نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن قائس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو دوسرے باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں سونے کے ہوں گے اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کی عدیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے مو پر ہوگی حائل نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 4878 ابو عمران جونی نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قائس نے اور ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کھوکلے موتی کا خیمہ ہوگا اس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی اور اس کے ہر کنارے پر مسلمان کی ایک بیوی ہوگی ایک کنارے والی دوسرے کنارے والی کو نہ دیکھ سکے گی اور مومن ان کے پاس باری باری جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 4889 اور دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی اور ایسے بھی دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی جنت عدن والوں کو اللہ کے دیدار میں صرف ایک جلال کی چادر حائل ہوگی جو اس کے مبارک مو پر پڑی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 4880 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت طویل ہوگا اتنا بڑا کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک جلے گا اور پھر بھی اس کا سائے ختم نہ ہوگا اگر تمہارا جی چاہے تو آیت وظلم ممدود کی قرد کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 4881 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورة توبہ کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سورة توبہ کی ہے یا فضیحت کرنے والی ہے اس سورت میں برابر یہی اترتا رہا بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا یہ سورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید کھول دے گی بیان کیا کہ میں نے سورة الانفال کے مطالق پوچھا تو فرمایا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی بیان کیا کہ میں نے سورہ حشر کے مطالق پوچھا تو فرمایا کہ قبیلہ بنو نظیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورة حشر کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا بلکہ اسے سورہ نظیر کہو سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیئے تھے اور انہیں کاٹ ڈالا تھا یہ درخت مقام بوغیرہ میں تھے پھر اس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے یا انہیں ان کے جڑوں پر قائم رہنے دیا سو یہ دونوں اللہ ہی کے حکم کے معافق ہیں اور تاکہ نافرمانوں کو زلیل کرے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار آٹھ سو چوراسی عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے مالک بن عوث بن حدثان نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ بنی نظیر کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑائی کے دیا تھا مسلمانوں نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ان اموال کا خرچ کرنا خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا سنانچہ آپ اس میں سے ازواج متحرات کا سالانہ خرچ دیتے تھے اور جو باقی بچتا تھا اس سے سامان جنگ اور گھوڑوں کے لیے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے موقع پر کام آئے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار آٹھ سو پچاسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لانت بھیجی ہے چہرے کے بال اکھارنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لانت بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں کا یہ کلام قبیلہ بنی اصد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو میں یعقوب کے نام سے معروف تھی وہ آئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی عورتوں پر لانت بھیجی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے کہا آخر کیوں نہ میں انہیں لانت کروں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اور جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے اس عورت نے کہا کہ قرآن مجید تو میں نے بھی پڑھا ہے لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں میں نے تو اس میں کہیں یہ بات نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ اگر تم نے بغور پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں لے لیا کرو اور جس سے تمہیں روک دیں رک جایا کرو اس نے کہا کہ پڑھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے کہا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے اس پر عورت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ اور دیکھ لو وہ عورت گئی اور اس نے دیکھا لیکن اس طرح کی ان کے یہاں کوئی معیوب چیز اسے نہیں ملی پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی اسی طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی ہرگز نہیں صحیح بخاری حدیث نمر 4886 صفیان سوری نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمن بن عابس سے منصور بن موتمر کی حدیث کا ذکر کیا جو وہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہ ان سے القمانے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے قدرتی بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگانے والیوں پر لانت بھیجی تھی عبدالرحمن بن عابس نے کہا کہ میں نے بھی امی یعقوب نامی ایک عورت سے سنا تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں سے منصور کی حدیث کے مثل بیان کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4887 عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے زخمی ہونے کے بعد انتقال سے پہلے فرمایا تھا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے اور میں اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ کو انصار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں جو دار السلام اور ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی سے قرار پکڑے ہوئے ہیں یہ کہ ان میں جو نیک کار ہیں ان کی عزت کرے اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 4888 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحب خود حضرت ابو حریرہ صلی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقہ سے ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کی دعوت کریں لیکن ان کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے اللہ اس پر رحم کرے گا اس پر ایک انساری صحابی ابو تلہ رضی اللہ و انہوں کھڑے ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ یہ آج میرے مہمان ہیں پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں کوئی چیز ان سے بچا کے نہ رکھنا بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے انساری صحابی نے کہا اگر بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دو اور آؤ یہ چراغ بھی بجھا دو آج رات ہم بھوکے ہی رہ لیں گے بیوی نے ایسا ہی کیا پھر وہ انساری صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فلان ساری صحابی اور ان کی بیوی کے عمل کو پسند فرمایا یا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی مسکرایا پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسَهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمُ خَسَاسَ یعنی اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقع میں ہی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4889 حسن بن محمد بن علی نے بیان کیا انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے کاتب عبداللہ بن عبی رافع سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور جب مقام خاخ کے باغ پر پہنچ جاؤ گے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا تو وہاں تمہیں ہودج میں ایک عورت ملے گی اس کے ساتھ ایک خط ہوگا وہ خط تم اس سے لے لینا چنانچہ ہم روانہ ہوئے ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جا رہے تھے آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو واقعی وہاں ہم نے ہودج میں اس عورت کو پا لیا ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے ورنہ ہم تیرا سارا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے آخر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا ہم لوگ وہ خط لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن عبی بلتا کی طرف سے مچھرکین کے چند آدمیوں کی طرف جو مکہ میں تھے اس خط میں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا ذکر لکھا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر آتے ہیں تم اپنا بچاؤ کر لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حاطب یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں میں قریش کے ساتھ بطور حلیف زمانہ قیام مکہ میں رہا کرتا تھا لیکن ان کے قبیلہ و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں اور ان کی رعایت سے قریش مکہ میں رہ جانے والے ان کے اہل و ایال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں میں نے چاہا کہ جبکہ ان سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پر ان پر ایک احسان کر دوں اور اس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی مکہ میں حفاظت کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ عمل کفریہ اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے آہنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا انہوں نے تم سے سچی بات کہہ دی ہے عمر رضی اللہ انہوں بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کی کردن مار دوں آہنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے تمہیں کیا معلوم اللہ تعالی بدر والوں کے تمام حالت سے واقف تھا اور اس کے باوجود ان کے مطالق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو اور اس کے باوجود ان کے مطالق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا عمر بن دینار نے کہا کہ حاطب بن عبی بلتار رضی اللہ عنہو ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوو عدوکم اولیاء اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا صفیان بن عینہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث میں داخل ہے یا یہ عمر بن دینار کا قول ہے ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے کہا ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ صفیان بن عینہ سے حاطب بن عبی بلتار رضی اللہ عنہو کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آیت لا تتخذوا عدوی انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی صفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں تو یوں ہی ہے لیکن میں نے عمروں سے جو حدیث یاد کی اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑا اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا اور کسی نے اس حدیث کو عمروں سے خوب یاد رکھا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4890 موسیقی موسیقی